تو راجستان میں ہم نے اپنے تین کینڈیٹس کا تو اناؤنس کر چکے ہیں اور تیلنگانہ کا بھی انخریب میں کر دیں گے اور ای سی آئی نے جو ڈیٹس یہ ہیں ہماری پارٹی اس الیکشن کے لیے شروع سے ہی تیار تھی اور تیار ہے اور ہماری واحد پارٹی ہے جو سال کے بارہ مہینے پچھلے ساڑھے چار سال سے ہم لوگ جنتہ کے درمیان مرنے کر کام کرتے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ خاص طور سے تیلنگانہ میں جہاں پر ہمارے ایمیلیز ہیں اور جہاں پر ہم لڑیں گے وہاں کی عوام ہماری کام کو ہماری ایکسیسیبیلیٹی کو ہمارے ایویلیبیلیٹی کو ہمارے پارٹی کے ممبرز کی اس کے اوپر ہمارا ساتھ دے گی اور انشاءاللہ ہم کو یقین ہے کہ ایک بہت بڑی کامیابی سے اللہ ہم کنار کرے گا اور ہم پورا تعاون کریں گے کہ الیکشن پیسکل ہو اور صحیح الیکشن سپریٹ میں ہو ہم نے یہ بات جب الیکشن کمیشنر اینڈیا کے تینوں کمیشنر آئی تھے چیف الیکشن کمیشنر سے بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ ہماری پارٹی کی طرف سے پورا تعاون ہوگا اور ہم چاہیں گے کہ الیکشن فری اینڈ فیر ہو اور ہم ہی کوشش کریں گے اور ہم چناؤں لڑیں گے اچھی طرح سلیں گے کیا مصرے اندے سے اس چناؤں میں تیلنگانا اور آجستان میں آپ کی کھٹیش کرنی جارہے ہیں کیا مددے کیا ہیں دیکھیں ہر پردیش میں ہر ریاست میں مددے مختلف ضرور ہیں اور رہیں گے مرے ایک مددہ ضرور ہے جو تیلنگانا اور آجستان میں بڑا کامن ہے وہ یہ ہے کہ علب سنگ ایک سماج کی دلیت سماج کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہو ان کی ایک وائس ہو تاکہ ان سے ان کا پولیٹیکل ایمپاورمنٹ ہو جس کی وجہ سے ان کا سوشل جسٹس ان سے ہوگا اور ڈیولپمنٹ میں ایڈلکیشن میں ان کا حصہ ہوگا سیکیورٹی میں اضافہ ہوگا اب تیلنگانا میں کئی الگ ایشوز رہیں گے راجستان میں الگ رہیں گے مگر جو کامن چیزیں ہیں وہ یہ ہے اب تیلنگانا میں تو ہم کو یہ امید ہے کہ انشاءاللہ دوبارہ کیسی آر تیلنگانا کی مکہ منطری بنیں گے اور ہماری پارٹی کے میلیز بھی کامیاب ہوں گے جس اسمبلی کانسٹنسی سے ہم لوگ لڑیں گے راجستان میں ہم لوگ پہلی مرتبہ لڑنے جا رہے ہیں جمیل خان ہمارے پارٹی کے پریزیڈنٹ ہے ان کی لیڈرشپ میں ہم امید کرتے کہ راجستان کی عوام بھی ہمارے امائیم پارٹی کے کانڈیٹس کو اوٹ دے کر وہاں پر ان کا ودھائے کے امیلے منائے گے اتنے سیٹس میں لڑیں گے باہت سوال ہے اور یہ لنگانا میں آپ آٹھ سیٹوں پہ لڑتے رہیں گے تو کیا آپ آٹھ سے زیادہ سیٹوں پہ لڑیں گے سوال نمبر ہے سوال نمبر دو ابھی آپ نے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں اسی ایم جو ہے پھر سے ریپیٹ کریں گے بی آر ایس کی سرکار بنے گی تو جو کانگریس آپ کے عارف لگاتی ہے کہ آپ بی آر ایس کے بی ٹیم ہیں تو آپ نے اوفیسی بھی سکار کر لیا ہم تو سب کی لیلہ ہیں نا جب دوہزار چار سے دوہزار بارہ تک ڈاکٹر مانمون سنگھ کی تائید کر رہے تھے تو ان کو جب یاد نہیں آیا یہ تمام اپوچنسٹ اور یہ سوڈو سیکلر لوگوں کو جب دوہزار آٹھ میں کمونیس پارٹی کے لوگ ان کا ہاتھ چھوڑ دیئے ازتامن چھوڑ دیئے تو جب اسعود دی نویسی ان کا ساتھ دیا تھا ایم آئیم پارٹی نے ساتھ دیا تھا نوکلیر ڈیل کے وقت جبکہ کرن کمار ڈی ارسوال آندھا پردیش میں نو کانفیڈنس موشن آئیت اسمبلی میں ایم آئیم پارٹی کے میلیز ان کا ساتھ دیا تھے پرنم مکر جی کے پریزیڈنٹ کے الیکشن آیا تو کس نے کہا تھا سعود دی نویسی کو کہ جاکر جگر مہنڈی کو جیل میں ملو نام بولو سب کام ہے ابھی راتوں کی نیند حرام ہو جائیں گے اگر پورے نام بولوں گا تو یہ چلتا ہے ان کی یہ منافقت ہے جس کو انگریزی میں ترجمہ کرے تو ہپاکریسی ہیں ان لوگوں کی ان کا یہ پولٹیکل ایروگنس ہے اور ان کی انٹیلیکچنل ڈیزونسٹی ہے ان لوگوں کی جو آپ آر سیٹ پہ جو آپ آر سیٹ پہ تو ان سوال کیے تھے جوہم صاحب ہم اسے جواب میں کیا اس سے زیادہ آپ آپ کتنے سیٹ پہ لڑیں گے ابھی تو آج ڈیٹس آئے میرے دوست نوٹیفکیشن آئیں گا اور اس کے بعد پھر آپ کا نومنیشن کی ڈیٹ آئیں گی لاسٹ ڈیٹ آف نومنیشن انتظار کری آپ کو نہیں سر آپ کی کہتے ہیں کہ ایم آئی ایم چوہ پرنٹی پور بائی سیون اور ہاں تیاری ہے تیاری ہے تیاری ہے فیصلہ کب ہوگا جب فیصلہ لینے کا ابھی تو ٹائم ہے نا ابھی تو آپ دیکھیں نوٹیفکیشن آئے گا تیلیں گا نا کا تین نومبر کو پھر لاسٹ ڈیٹ ہوگا ہاں نہیں وہ تو ویڈرال لیں نومنیشن کا ڈیٹ آئے گا نا ہاں تو کریں گے جلدی کیا آپ کو اتنی بکر کیا ہے نہیں نہیں ہم تو آپ کو آپ کو دو باتیں نہیں نہیں آپ کو ہم دو آپ کو ہم دو اہم باتیں تیلیں گانا کے بارے بتائے ہیں نومبر ون جہاں کہیں سے بھی ام آئیم پارٹی کا کینڈیٹ لڑے گا ہم تیلیں گانا کی عوام سے یہ اپیل کر چکے ہیں کر رہے ہیں کہ آپ ام آئیم پارٹی کے کینڈیٹس کو تیس نومبر کے دن پتنگ کے نشان پر بٹن دعویٰ کر کامیاب کریے اور دوبارہ تیلیں گانا کے کا مکہ منتری تیسری مرتبہ کے لیے تیلیں گانا کی خوشحالی کے لیے تیلیں گانا کی ترقی کے لیے تیلیں گانا کے امن کو برخرار رکھنے کے لیے فرقہ پرست طاقتوں کو کمزور کرنے کے لیے اور یہ دوگلے جو لوگ ہیں جو رسس سے آ کر بی جے پی سے آ کر جو جس طرح لوگ کپڑے بدلتے ہیں اس طرح اپنی ایڈیولوجی کو بدلتے ہیں ان لوگوں سے آپ لوگ بشیار رہیے جو پچھلے دس سال سے آپ نے فیصلہ لیا اسی فیصلے کو جاری رکھئے تاکہ تیلیں گانا اور انچائیوں پر ふی جو پچھلے دلی آپ سچا ہی کیا ہے بولو آپ سچا ہی آپ ہی بولو میرے کو دو پارٹس کو آپ ہی چلا رہا ہے ارے پوری دنیا کو اللہ چلا رہا ارے پوری دنیا کو اللہ چلا رہا میں تو اللہ پت پتلی ہے دنیا اللہ چلا رہا آپ جو پرائے منسٹر کا سیلیکٹیو جملہ نکال رہے ہیں مگر دونوں جوسی ہیں مگر آپ یہ سنچیں کہ کیسا پردان منتری ہے کہ ایک طرف یہ بھی بول رہے ایک طرف وہ بھی بول رہے مہنے پردان منتری کا بولنے کا مقصد کیا ہے کہ گرہ تو گرہ میری ٹانگ اوپر وہ مطلب ہے ان کا اب آپ بولیے کہ میر سے آکے ملے اور پھر کانگریز کو پیسے پیسے دے رہے پردان منتری خود ایک چیز کو پکڑ لینا اور اگر کوئی کانگریز سے لوگ بولے 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 تو پھر یہ بھی بولے اگر وہ سچ بول رہے تو کئی باتیں سچ نکل جائیں گی پھر آپ لڑی نہیں سکنگ سکنگ موڑی سے آپ نے کہا کہ آر ایسے سے اور دوسری پارٹیوں سے آکے چولہ بزر سے پڑنا ہے آپ کا اشارہ بیونتریٹی کی طرف بلکل بلکل میں تو کھلیام بول چکا ہوں نائنٹین نائنٹی نائن کے اسمبلی الیکشن میں جب ہمارے لیٹ مروم سید سجاد صاحب الیکشن لڑ رہے تھے جناب کشن رڈی بی جے پی کے کینڈیٹ تھے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس کو کشن رڈی کے ساتھ کام کرتے ہیں بی جے پی کا کیا بات کر رہے ہیں وہ بولنے کہ میں بی جے آٹی پر ارے میں ہی دیکھا ہوں ارے میں ہی دیکھا ہوں نا ارے کیسا نہیں تھے ارے میں ہی دیکھا ہوں دو جگہ پہ دیکھا ہوں نامینیشن فارم کشن رڈی دالنے آئے تھے خیرت آباد میں آفیس تھا آرو کا پھر گڑی ملکہ پور مارکیٹ جو صحت کاروان کا ایسا تھا میں ہی دیکھا ہوں معنی یہ ایسا ہے نا کہ یہ دو پارٹی بی جے پی اور کانگریز جو ہے آپ دیکھتے ہوں گے گاؤں میں یا شہروں میں ہر کوٹ کے سامنے ایک بچارہ بیٹھتا ہے کرسی ٹیبل دال کے آئیے ہم نوٹرک کر دیں گے آجائیے نوٹرک کر دیں گے یہ دونوں بیٹھے نوٹرکان میں اور وہ زبان نکالو آن لگاؤ اسے کو لڑا آن تم نیشنلسٹ یہ کب تک چلے گا یہ ڈام آئیے ان کا معاملہ وہی ہے اب آپ بتائیے جو بی جے پی سے آرہا ہے وہ ہم کو کہہ رہا ہے کہ ہم ہیدراباد کے نہیں مہاراشتہ کے ہیں ارے بھائیہ تو تو بات کر رہا ہے گولوالکر کی زبان میں تم بات کر رہے ہو دیندیال اپادے کی زبان میں تم بات کر رہے ہو راجو بھائیہ کی زبان میں تم بات کر پریزنٹ سرسنگچالہ کی زبان میں تم وہ پوری کتابوں کیا نیچور ہو تم جو آر ایس ایس کے لوگوں نے لکھی ہے آر ایس ایس بھی تو ہی کہتی ہے کہ یہاں کے نہیں ہیں یہ لوگ وہ زبان میں بات کر رہے ہیں اور کانگریس پارٹی میں ہے وہ سر آر ایس نے کہا کہ ایسی آر پھر سے مکہ منتری بنیں گے اور یہ ہے تمام باتیں کہیں تو کیا آپ ان کے لیے پر سیلنگ بھی کریں گے ان کو سپورٹ کریں گے دیکھئے دیکھئے ہمارا ہم تو پبلیکل یہ بات کو کہے چکے ہیں مگر ہماری پریاریٹی ہوگی اپنی پارٹی کے کینڈیٹس کے لیے پہلے ہم اس پر لیے کام کریں گے ہمارے پردادہ ہندوستان کے نہیں ہیں ہمارا ماننا یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالی نے بابا آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجا جنت سے تو ان کا پہلا خدم یہاں پر تھا ہمارا وہاں سے شروع ہو رہا ماملہ ہمارا وہاں سے شروع ہو رہا آپ کیوں آپ دادا پردادہ پر جا رہے ہیں وہاں سے شروع ہو رہا ہاں چلو بول سر کیا آپ راجستان مجمدہ 36 بڑھ میں کیمپین کرنے جائیں گے راجستان میں آپ کے کینڈیٹس راجستان میں تو جا نہیں جائیں گے ہمارے کینڈیٹس ہیں وہاں پر کیمپین کریں گے کیونکہ سات دن پہلے راجستان میں ہیں پھر اس کے بعد ایکیس تاریخ کیمپین ختم ہوگا راجستان میں اور تیلنگانہ میں ختم ہوگا 28 کو تو دونوں جگہ جائیں گے ابھی ہم بات کر کے بتائیں گے ایک دو دنیں بتا دیں گے سر آپ تیلنگانہ میں 26 ایسے اسیمیلی پانسیجنسیز ہے جس میں مائنورٹی ووٹ بہت امپورٹنٹ رول پلی کرتا ہے نہیں تیلنگانہ میں ہر ووٹ امپورٹنٹ ہے مائنورٹی ہے ہندو میں ہندو ووٹ میں چاہے وہ برہمن ہو چاہے ہمارے کمہ بھائی ہو ویلما ہو رڈی ہو اوبیسیز میں منور کاپو ہو مدیراج ہو گوڑ ہو یادواز ہو پتمشالی ہو دلیت میں مالا مادیگا ہے سب کو اوٹ ڈالنے کا ہے اور سب مل کے مجھے یقین ہے وہ یقین ہے کہ جو دس سال میں تیلنگانہ جو پروگریس کر رہا ہے ہاں کمزوریاں ہیں اس میں کوئی انکار نہیں کر سکتا مگر ایک ویزیبل ڈیولپمنٹ تیلنگانہ میں نظر آتا ہے اور سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ ایک لینڈ لاغ ٹیریا میں ہیدراباد کے اطراف میں ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے اور پیس فول طریقے سے آج آپ دیکھئے کہ مسلم سماج آگے آ کر کہا کہ ہم اپنی میلاد کی ریلی کو تین دن بعد کر لیں گے یہ پوری ہم نے بلکہ تیلنگانہ بلکہ یہاں کے مسلمانوں نے پوری دیش کو ایک راہ دکھائی اور جب یہ فیصلہ یہاں پر لیا گیا سب جگہ پر لوگ ایسا لیے فیصلہ یہ بہت بڑا ڈیولپمنٹ ہے میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں ایک سو انیس پہ الیکشن ہو رہا چھبیس پہ نہیں ہو رہا نہیں نہیں میں سمجھ گیا آپ کیا بولنا چاہ رہے سنیے بول دیا نا بھی اور کیا بولنے چھبیس پہ نہیں ہے ارے بابو میں کیا بولا ہوں سنو تم تم وہ ریوائنڈ کر کے دیکھ لو سر کئی راجعہ میں رائیستان خاص طور پر اگر ہم بات پر ذکر کریں رائیستان میں انہوں نے بھی بیہار کی طرح پر کارس سنسر کو انہوں نے بولا ہے کہ ہم کارس سنسر کوئی کرائیں گے ایم آئی ایم پارٹی کا آپ کا کیا روح ہے کارس سنسر ہم تو پارل ہم تو پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر دیش کے پدان منطری اور رولنگ پارٹی سے ہم نے ڈیمانڈ کیا کہ آپ پورے دیش میں کارس سنسر کرائیے بلکہ اس سے بڑھ کر ہم نے کہا کہ آپ ففٹی پرسنٹ ریزرویشن کی لیمیٹ کو بریج کریے کانسٹوشنل ایمینڈمنٹ لائیے بلکہ اس سے زیادہ ہم ہی نہیں کہا پارلیمنٹ میں کہ وومن ریزرویشن میں او بی سی وومن کا حصہ ملنا چاہیے مسلم محلہ حصہ ملنا چاہیے اور ہم ہی تھے جنہوں نے ہمارے ایمینڈمنٹ کو روٹنگ کرائی کانگریس نے تو موڈی جی کا ساتھ دیا او بی سی سے کام محبت ہے کانگریس کو آرے پورے دیش میں ہونا چاہیے کیوں آپ تلنگانہ پورا کنٹری میں ہونا چاہیے اور پردان منطری کرنا چاہیے کارس سنسر اور کانگریس پارٹی سے ہمارا ہے سوال ہے کہ جب چیدام برہم نے اس کو کروایا تھا تو ریلیس کیوں نہیں کیا اس کو اس کو ریلیس کر دینا چاہیے تھا یو پی اے کی سرکار کو آپ نے اس کو کیوں ریلیس نہیں کیا معنی ذمہ داری آپ پر بھی آتی ہے خاتی آپ بھی ہیں ایسا کیا انکمفورٹیبل ہو گئے آپ اس ریپورٹ میں دیکھ کر وہ ریپورٹ تیار ہو چکی تھی دوہزار چودہ سے پہلے او بی سی کنسنسس کی جس کو منمون سنگھ کی اور کانگریس سرکار نے روک کے رکھا اس کو راجستان سرکار ناشو کلوب کی سرکار جو یہ آپ اس کو سمتن کرتے ہیں ارے ابھی یہ اب کیا ہے ابھی تو چناؤ سامنے ہیں چناؤ کو دیکھتے ہوئے ارے آپ کو پہلے کرنا چاہیئے تھا نا پہلے کر دیتے آپ راجستان میں کم سے کم تکنی چیز تین تو لڑ رہے ہیں ابھی بتائیں گے اور بھی آج ایک اور بہت بڑا ایشو ہے گلومل ایشو ہے کالسٹین اور جو اس کو آپ کیسے دیکھیں اب دیکھیں اس کو چناؤ سے آپ مدہ بنا رہے ہیں اس کو لگتا ہے مجھے آپ نہیں آپ چناؤ کا اس کو مدہ بنانا چاہ رہے ہیں آپ بھی اس رہے ہیں تو نہیں 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 آپ چناؤ کا مدہ بنا رہے ہیں مر آپ لوگ کی جانکاری کے لیے جیسے اردو میں کہتے ہیں نا کہ آپ کے حافظے کو میمری کو تازہ کرنے کے لیے کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ کو چاہیے کہ بی جے پی کے ایک بہت بڑے نیتہ جو آج اس دنیا میں نہیں ہے جو اس دیش کے پتھان منتری تھے جن کا ویڈیو بڑا وائرل ہو رہا ہے ان کے بھاشن کو سن لی جی آپ انہوں نے فلسطین کے بارے میں کیا کہا تھا کہ عربوں کی زمین پر خبزہ کر لیا گیا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ بھارت میں ہم نے ایک پوسٹ ٹیم لکھالا تھا سولیڈیریٹی پیلسٹین وہ بھی آج کل دیکھ رہے ہیں آپ لوگ ہماری شروع سے پالیسی فلسطینیوں کی تائید میں رہی ہے اس میں شفت آیا جب کانگریس کی سرکار تھی جب کانگریس کی سرکار تھی اس میں ایک شفت آیا تو یہ ایک اور پھر پانچی بات یہ کہ آسلو اگریمنٹ ہوا اور آسلو اگریمنٹ میں کہا گیا تھا کہ ویس بینک اور گازہ میں انڈیپینڈن پیلیسٹینین کنٹری بنایا جائے گا پانچ سال جا کے تیس سال ہو گئے تو اس کی ذمہ داری آسلو اگریمنٹ کی سب پر تھی یو ایس ای پی تھی یو ای ایو کئی پر تھی یورپین نیشنز پر تھی تو پانچ سال جا کے تیس سال ہو گیا جا اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ جو ایلیگل سٹیلمنٹ بنائے جا رہے ہیں وہاں پر آسلو ایکارڈ کے خلاف جنین ریفیوجی کیمپ میں جا کر آپ ان کو مارا اور پیٹا جاتا ہے یہ بات دنیا جانتی ہے کہ وہاں پر مسجد اقصہ ہے بیت المخدس ہے یہ سب امپورٹنٹ چیزیں ہیں آپ کو دنیا کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ غازہ کی جو سٹرپ ہے آپ نے تو سولہ سال سے بلوکیڈ کر کے رکھا اسرائیل نے وہاں پر اس کو سکسٹین یئر سے سکسٹین یئر سے بلوکیڈ اوپن ائر پریزن ہے وہ کیا ہیں بتائیے اب آپ اس کا ایک اس کا راستہ تھا دار میں میٹر لگا دیا دوزار پانچ میں راستہ بن کر دیا آپ نے اسرائیل نے غازہ ائرپورٹ کو دوزار ایک میں برباد کر دیا کریم ابو سالم ایک علاقہ ہے آپ نے دوزار آٹھ میں اسرائیل نے بن کر دیا ہاں پھر غازہ سٹی کا دوزار دس میں آپ نے اس کو بن کر دیا بیت خانون میں صرف انہی لوگوں کو کراس کرنے دیا جاتا ہے جس کے پاس اسرائیل کا ایشوٹ پر مکس ہے رافہ جو ایجپ میں آتا ہے راستہ اس میں سپوریڈیکل کبھی بھی کھول دیا جاتا ہے بچوں کو جو فورن سٹیڈیز کا ویزا ملتا جانے نہیں دیا جاتا ہوں ان لوگوں کو پڑھنے کے لیے اوپن ایر پریزن منا کے رکھ دی آپ نے غازہ اور ویز بینک کو اور پھر آپ بول رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے وائلنز اپریسر کون ہے وہاں پر اپریسر اسرائیل ہے اپریس کون ہے فلسطینی ہے وائلنز کوئی بھی کرو ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں چاہے کوئی آرگنیز کرو یا پھر اسرائیل گورنمنٹ کرو اور آپ ایک بات سمجھئے نووت سال سے فلسطینیوں کو دبائے جا رہا ہے یوکرین حملہ پہنچ گئے یہ کون سی محبت ہے گوری چمڑی سے محبت نہیں ہے کہ آپ لوگ کو نہیں سنی یوکرین میں حملہ رشیہ کیا کہا تھا ان لوگوں کے بارے میں وہ بھی دیکھ لیجی آپ تو اس پر اتنا ہی ہم کو بولنا ہے مدہ چناؤ کا ہے اس کو لیمیٹیڈ رکھئے